بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب ماشاء اللہ خیر وفیت سے ہوں گی تو آج آپ لوگوں کو میں چرگہ ریسپی بتانے والی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی سمپل سا سیدھا سادھا سا طریقہ ہے لیکن نانڈو جیسا بلکہ اس سبھی بہتر آپ لوگوں کو ٹیسٹ میں لگے گا انشاءاللہ وطالہ تو اس کے لیے جن چیزوں کی ہمیں زورت ہیں وہ یہ ہیں آپ کے سامنے ٹو فل چیکن ہیں ویڈ سکن اس طرح کے اور یہ مسالے ہیں جی یہ ہیں کالک کیوبز اور جنجر کیوبز تو ایچ ان کو میں نے ڈی فلاس کر لیے اور یہ بلک پیپر ہافٹی سپون اچار یہ تھری پیس میں نے رکھ لیے ان کو سماش کر لیں گے اس طرح تو یہ ہے سوخہ دھنیا سوخہ پیساوہ دھنیا ٹو سپون اور یہ پیپریکہ پاورڈر ٹو ٹیبل سپون ڈال لیں یا اس سے کم ڈال لیں آپ کے مرضی ہے اور یہ زیرہ پیسا ہوا لیا یہ ہے ریڈ چلی پاورڈر ایک ٹی سپون اور یہ چلی فلیکس ٹو ٹی سپون اور یہ سالٹ ہے ٹو ٹی سپون یہ پیری پیری چیکن ہم ایک یا دو ٹی سپون دو ٹی سپون یہ ڈال دیں گے اور اس کے لیوہ لیمن جوس ڈالیں گے تقریبا ٹو ٹی سپون سویا سوچ تھوڑا ڈالیں گے ایک ٹی سپون میں بھی اور یہ ٹو ٹو ٹی سپون ڈالیں گے اس میں یہ سارے چیزیں جائیں گے اس میں تو پہلے اس میں سارے مسارے ڈال کے مکس کر لیں گے پیری پیری اور یہ اچھار اس طرح کرنے آپ اس کو کیچپ اس کے لیوہ لیں اس کے لیوہ لیں تھوڑا سا اس میں بٹر ڈالنا ہے یہ اتنا سا اس میں بٹر جائے گا تو ان کو کریں گے مکس اور یہ سارے مسارے ہم لگا دیں گے اس کے اوپر تو یہ اچھی طرح سے اس کے فریے لگا کے نہ مسارہ وغیرہ اس کو ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ آپ فریج میں رکھ دیں میرینیٹ ہونے کے لیے تو یہ اوون ٹرے کے اوپر ہم نے کیچن فوئی لگا کے ان کو رکھ دیا یہاں پہ اور اس کو رکھیں گے اب اوون میں اور تقریباً دس منٹ بعد اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا اوئل اوپر اس طرح سے لگا دیں تو تقریباً تھرٹی فائب منٹس بعد آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ روست بڑا مزیقہ بنا اور یہ سب نے انجوئے کیا اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ رسپی ضرور پسند آئی ہوگی ضرور کومنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ لکھئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو حلال رزق کی فراقی عطا فرمائے آپ سب کے کھانوں میں برکت فرمائے سیتان درستی طف میں جزاکم اللہ خیر اور آپ کو دیکھیں میری ویڈیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی